دوستو کوکروچ کے بارے میں ایک مزدار فیکٹ یہ ہے کہ کوکروچ کا سر اگر کٹ بھی جائے اس کے باوجود بھی یہ ایک ہفتے یا اس سے زیادہ دنوں تک زندہ رہ سکتے ہیں لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے آئیے جانتے ہیں دوستو کوکروچ سائنس کی دنیا میں اپنے ہارڈور کے لیے بہت فیمز ہے ان کو سانس لینے کے لیے لنگز کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ان کے پاس لنگز ہوتے ہی نہیں ہیں سانس لینے کے لیے ان کی باڈی میں ائر فیلٹر ٹیوبز اور ٹریکس ہوتے ہیں اگر آم بھاشا میں کہیں تو کوکروچ کی باڈی میں کئی سارے چھوٹے چھوٹے چھے دھوتے ہیں جن سے ہی ڈائریکٹ سانس لیتے ہیں ٹھیک اسی طرح جس طرح سے ایک مچھلی اپنے گلز کے تھروں سانس لیتی ہے اور اسی لیے یہ سانس لینے کے لیے صرف اپنے موں یا سر پر ڈپینڈ نہیں ہوتے جس وجہ سے ان کا سر اگر کٹ بھی جائے تب بھی یہ ایک ہفتے تک زندہ رہ سکتے ہیں ان کی موت اس لیے ہوتی ہے کیونکہ بینا موں کے یہ پانی نہیں پی پاتے اور پیاس کی وجہ سے مرے آتے ہیں تو دوستو اگر جانکاری پسند آئی ہو تو ایسی اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں